یورپ اور امریکہ میں وہ جہاد کے بارے میں بڑی ہی فضول گوئی کرتے ہیں وہ جنہیں نور بشر اور علم غیب اور حاجر ناظر کے مثلا سے فرصت نہیں ہے کچھ فتح نہیں ان کو یہ جہاد کیا بلا ہے بہت خیر زمدارہ میں باتیں کہتے ہیں وہ جس کی وجہ سے دنیا میں ہمارے خلاف زہریلہ پروپگنڈا کرنے کا ان کو دشمنوں کو موقع بھی گیا ابھی جانے جرامی آل آپ کی خدمت میں ایک اہم بات عرض کر رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرہ سال مکہ مکرمہ میں گزارے اور کون سا ظلم ہے جو آپ نے اپنی ذات کو یہ امان اپنے گھرمانوں پہ اپنے دوستوں پہ اور مسلمانوں پہ برداس نہیں کیا کچھ نہیں تو مسلمانوں کی تعداد دو سو تین سو سے سے زیادہ ہی تھی سارے مکہ میں نہیں تھے کچھ باہر تھے کچھ کو حضرت کر کے اپشا میں بھیج دیا کچھ سے کہا کہ میں ابھی اپنے شہر میں رہو اپنی بستیوں میں رہو جب وقت آئے گا ہم تمہیں بلالی لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں اسنی بات تو تیت کی کہ اسلام کی مخالفت کرنے والے چند بڑے بڑے مجرم تھے ابو جہل میں تو یہ ابو لحب ولیل یہ آٹھ دس آدمی تھے نا زیادہ سے زیادہ حضرت انجا صفایہ کر دیا جاتا تھا اسلام کا راستہ کھل جاتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن نہیں تھا کہ آپ تذبیر فرماتے ہیں اور ایک ہی دن میں ان آتدس مجرمین کو ابو جہل کو ابو لحب کو ولیل کو فلاں کو فلاں کو فلاں کو ایک ہی دن میں سب کو قتل کروا دیتے ممکن تھا لیکن یہ اسلام کا مزاز نہیں ہے تیرہ ساتھ تک آپ نے مستقل ایک بات کہی کہ دیکھو ہمیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے ہمیں لڑنے کی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے اور مدینہ منورہ پہنچ کے لیے ایک ساتھ تک آپ نے یہی کا مجرم اللہ کی طرف سے اجازت آتی ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاسِنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُ یہ آیت مازِ جَبْدی ہے ہم احام کی اجازت مل گئی اللہ کی طرف سے ہم میدان میں آ لوگا چودہ سال کی بات وہ کھلے میدان میں آکے اب جہاں جہاں مسلمانوں کے ظلم ہو رہا ہے نہ مسلمانوں کو وہ ہجرت کرنے دیتے ہیں نہ مسلمانوں کو وہ اسلام پہ عمل کرنے دیتے ہیں نہ ان کو وہاں عزت کی زندگی پزارنے دیتے ہیں وہاں جاتے ان کو مارو اور مسلمانوں کو ان سے آزاد کرواؤں چھوڑواؤں یوں جہاد کی اجازت ہو گئی لیکن چودہ سال تک انتہائی سبر کے عالم میں اس لیے ایک بات میں ارز کر دوں کہ یہ جو ہمارے ہاں خفیہ تنظیمیں ہوتی ہیں اور خفیہ وار کرنے کے درکل ایک بات ہے یہ ہمارا مزاج نہیں ہے تو کھل کے میدان میں آئیں گے اور اللہ فیصلہ کرے گا اس نے ایک وعدہ کر رکھا ہے وہ کہ فَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِطَانِ مؤمن جب جنگ کا فیصلہ کریں گے جہاد کا فیصلہ کریں گے تو میں اکرلہ بھی کافی ہو جاؤں گا ان کی طرف سے میں لڑوں گا تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے مزاج میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم چھپ کے وعد کریں یہ ہماری طبیعت نہیں ہے پورا قرآن و حدیث آت کے سامنے بڑا ہوا ہے چھپ کے وعد کرنا ہوتا ہے تیرہ چودہ سال بہت بڑی مدد ہے بات سال چھے سال آٹھ سال دن سال صبر کر لیا ایک بڑی تعداد آپ کے پاس شکٹھی ہو گئی چند آدمیوں کو چند کے اڑا دے تھے حیبت خائم ہو جاتی سب پر یہ دین کا مزاج نہیں ہے اور جو چتاک پتاک سے جو لوگ کام چاہتے ہیں کہ وہاں کو مار دو اپنا کو مار دو اس راستے سے اوپر آ جاؤ یہ دین کا مزاج نہیں ہے دین کا مزاج تو آہستہ آہستہ علم کے راستے تربیت کے راستے تیرہ سال لگ جائیں چودہ سال لگ جائیں زیادہ لگ جائیں اس راستے سے آنا ہے اس لیے ہمارے ہاں ایک فیصد بھی منجائش نہیں ہے دہشت گردی کی اور خفیہ وار کرنے کی یہ انہیں کو مبارک کریں اب اسی بات کرما کے پڑھتے ہیں یہ ایک قصوری بات ہے اس کو سمجھنے کے زیادہ ہے کہ جہاد ہے کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی آرام سے بٹا ہو اس کو جاکہ ہے گیا تو مسلمان ہو جاکہ ہے یہ جرگ گرہ کاٹ جائیں یہ جہاد ہے سمجھنے بھائی اسلامی ریاست میں جو تیمت ایک کافر کی جان کی ہے وہی تیمت ایک مسلمان کی جان کی ہے سلو سفائی سے رہ رہے ہیں معاہدہ ہو گیا وہ ہمارے ذمہ ہو گئے اب وہ ذمی کہلاتے ہیں معاہد کہلاتے ہیں ان کی جان مال عزت کی حفاظت ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت ہمارے ذمہ ہو گئی اب اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دیتا ہے تو تیساس میں اس مسلمان کو قتل کیا جائے گا اس لئے جہاد سے معاملے میں اور کنی میں خود مولی صاحبان سے کہتا ہوں کہ خدا کے لئے اپنے نگریے خود درست فرمائیں پڑھ لیں قرآن و حدیث کو ستا جدونا آخرین یریدونا ائیے امنو کون و یا امنو کون ہاں کچھ اور لوگ ہیں ایک تو یہ تھے کہ وہ نہ تم سے لڑنا چاہتے تھے نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے تھے نیوٹرل تھے ان کی نیوٹریلیٹی کو برقرار رکھنے کے لئے ان سے کوئی لڑائی نہ کرو ہوائی جہاز نہیں تھا ہارڈ اٹیک ہو گیا مر گیا بیشارہ اب اس کا حج اور اس کا عمر و عجبیہ اللہ تعالیٰ پورا کروا دیں گے ایشد دین کے کام میں جدوجہد میں تبیر میں دعوت میں لگ گیا پورا نہیں ہو چکا راستہ نہیں تھا کہ عجل لاؤ گئی اللہ کے ہاں پورا ہو گیا اس راستے میں جو کرنے کا کام ہے وہ اتدار ہے ایک قدم خود اٹھانا پڑتا ہے دوست اور باقی وہ پڑھوا دیتا ہے یہاں نہیں تو مرنے کے بعد پڑھوا دیتا ہے تو اس سے کر میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ تو بڑا لمبا کام ہے عجل کے بارے میں ایک چیئے مجھے بہت پسند ہے کہ جب وہ سہید رہومی کو انہوں نے کہا دو باتوں سے ایک بات سن لوں یا تو جو تمہارا مال ہے وہ سارے کا سارا ہمیں دے دوں بہت بڑے تاجر تھے مکہ میں ہم مدینہ جا رہے ہیں حجل کو یا تو سارا مال ایک ایک در ہم دینار ہمیں دے دوں پھر جاؤ اور اگر یہی مکہ میں رہتے ہو تو تمہارا مال تمہارا مال ہے پھر حجل نہ کرو دو باتوں میں سے ایک بات چن لو یہ نہیں رہ جاؤ تمہارا مال تمہاری جائزہ اور اگر مدینہ جاتے ہو حضور کے پاس پھر تو سب کچھ ہمیں دینا پڑے گا آپ نے فرمائے لے لو میرا سارا مال لے پوچھتے ہیں کہاں ہے فلان جگہ میں نے دفن کیا فلان جگہ رکھا ہوا ٹھیک ہے سوہر تم چاہو کسی نے کہا یار جھوٹ نہ بول رہا ہو تو کفار میں کہاں نہیں سوہر جھوٹ نہیں بول سکتا آئے یہ حضور کے پاس جا رہا ہے یہ جھوٹ نہیں بول سکتا یہ نے جسے کے بتایا ہے مال وہی ہوگا وہی پہ مال مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا اور حضور کی خدمت میں جب وہ آیا تو وہ تاجر وہ رئیس مکہ کا وہ بالکل قلاش تھا ایک تھیلہ بھی اس کے پاس نہیں تھا کہہ لے یا رسول اللہ میں اپنی دولت آپ کے پاس اس لئے لے لے کے آ رہا تھا کہ ہم زہاد میں اس کو خرچ کر دے لیکن مجھ سے تو سارا کشی لے لیا انہوں نے بھائیہ سہے برہ بحل بھائیہ برہ بحل بھائیہ سہے بہت نفع کی تجارت کر دیا آپ کے بہت نفع کی تجارت کر دیا یہ تجارت یہ عجرت ہوتی جا رہا کچھ بوٹ شاڑ کے لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں من يشری نفس افتغا امر ذات اللہ یہ سہے بھومی کے اسی وقت پہ یہ آیت نازل کچھ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں بیچ ڈالتے ہیں اللہ کے نام پہ وَاللہ رعو فم بلعائی ایسے لوگوں پہ اللہ خود مہربان ہو جائے ایک صحابی جزر بجا لیں نوجوان تھے اسلام قبول کر لیا حجرت کرنے لگے چچا نے پیسے بھی چھین لیے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار لیے اور بہت مارا اور مار مار کے ننگا اس کو نکال لیا جب مدینہ میں داخل ہوئے تو جسم پہ پتے اور بوریاں رکھی جسم کو یوں ڈھانکا ہوا تھا اور ان کی جسم بے ضرب کے نشان تھے کہ ان کے چچا نے ان کو بے ضربی سے مارا حضور نے بہت پیار مسجد نبی میں رکھ لیا اور یہ حضور دروازے پہ ہر وقت بیٹھ کے لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ اونجی آواز میں پڑھتے رہے ہیں ایک نزی نامر فاروق نے ان کو ڈاک دیا کہ دیکھتے نہیں کہ حضور اندر آرام فرمارے ہیں تم ہر وقت اس آواز میں ذکر کرتے رہتے ہو تو حضور صلی اللہ بہت تشریف میں آئے میں عمر بچ اس کو مت آتما یہ بڑی لکھ نیشاؤں سا کے میری طرف آیا ہے میں اس کو مت آتما اور حدیث میں آتا ہے کہ غزر تبوک میں اس نوجوان کو بخار آگیا اور فوق ہو گیا تو اس کو غسل اس کی تجیز اور تقسین آپ نے خود کی اور اس کو دفن کرنے کے لیے حضور اکرم خود قبر میں تشریف لائے اور آپ میں تمہایا عدبا میرا خواہ ہوا بہت عدب اور احترام کے ساتھ قبر میں خواہ ہوئے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس صحب میں یہ چاہ رہا تھا چائے کاش یہ لاش میری ہوتی نو سوئی ہجرت بہت بڑا مقام ہے لدل حمیز توفیق تحمید وانا الحمد اللہ سبح عالم والسلام والسلام وانا رسول وانا اللہ وعلى عن محمد وعلى اللہ كلنا وجعلنا لکھ اللہ كلنا وجعلنا لکھ اللہ كلنا وجعلنا لکھ اللہ موفق نا لما تحب وتضب من القول والفعل والعمل والنیت والحض اے اللہ اے اللہ اس قرآن مجید کو پڑھنے کی سمجھ نے کی اس پہ عمل کرنے کی اور اس پہ دل و جان سے ہر قربانی کرنے کی توفیق اچھی فرما اے اللہ یہ دین کا کام ہے یہ تیری امانت ہے تیری طرح سے ذمہ داری ہے ہم سب کو کرنے کی توفیق اچھی فرما اے اللہ اس قرآن کی برکت سے اس جد و جہد و اس عمل کی برکت سے اے اللہ ہماری ساری حاجت مراز پوری فرما ہماری سب پریشانیاں بیماریاں غم قرض محرومیاں دور فرما جن جن بھائی اور بہنوں نے دعاوں کے لیے کہا ہے اے اللہ ان کی دعائیں قبول فرما ان کی پریشانیاں بیماریاں دور فرما اے اللہ جو فوت ہو گئے ہیں ان کی دعائیں مغفرت کی لیکن اے اللہ ان کی مغفرت خبر اللہ مغفر اللہ ورحم وعاف ربنا تقبل مننا انکا انتا سنگر علیم وطو علینا انکا انتا دواب الرحیم وصل اللہ ولہ حبیب محمد وعلا آلی واصحاب اجمعین آمین جادلتم عنہم فی الحیات الدنيا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیام بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان اگرامی ہم آج سورہ النساء کی آیت نمبر 101 سے شروع کر رہے ہیں اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واذا ضربتم في الارض فليس عليكم ذناح ان تقصروا من الصلاة فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان خفتم ان يفتن هم الذین کفروا ان الكافرین كانوا لكم عدوا مبین واذا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة فالتقم طائفة منهم معاك وليأخذوا وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكنوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم واذا الذين كفروا لو تغفرون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من من مطر او كنتم مرضى ان تذعوا اسلحتكم وخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما واقعودا على جنوبكم فاذكروا الله قياما واقعودا وعلى جنوبكم فاذا فاذا اطمئنا فاقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا ولا تهنوا في ابتراء القول للمون تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما انا انجلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما رحيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا لا يحب من كان خوانا اثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرمي به بريئا ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بغتانا فقد احتمل بغتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون من شيء وما يضلون لك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصدقة إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إسلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع ويتبع غير سبيل المؤمنين نول ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأامرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر فقد خسر قسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا صدق الله رجیم عزيزانِ غرامي هم نے سورة النساء پانچمہ پارا ہے کہ آیت نمبر ایک سو ایک سے آیت نمبر ایک سو بیس تک تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ جب تم سفر کے لئے نکلو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ صُنَاحَ تو کوئی حرج کی بات نہیں ان تقصروا من الصلاة کہ تم نماز میں قصر کر لیا کرو جسال ایسا بین جسال